بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خاتین و حضرات بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار اور دونگر تھا جس کا نام آمیل بتایا جاتا ہے اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی صرف ایک لڑکی تھی اور ایک پتیجہ تھا پتیجہ نے جب دیکھا کہ بوڑا تم مرتا ہی نہیں تو اس نے وراست کے لالچ میں سوچا کہ میں ہی کیوں نہ اسے مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور قتل کی تحمد دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کر لوں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا بنی اسرائیل کے اچھے لوگ ان دو قوموں کے جگڑوں بکھیڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہنے لگے اور شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیا کرتے اس بتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنی چچا کو ڈھونڈنے لگا پھر دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا آخر کار ان قلعے والوں پر تحبت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بلکل انکار کیا لیکن یہ اڑ گیا یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کے لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا یہ لوگ آجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا نبی اللہ یہ شخص خامخا ہم پر ایک قتل کی تحمت لگا رہا ہے حالانکہ ہم بری الزمہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے زباہ کریں انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کے زباہ کا حکم دے رہے ہیں کیا آپ ہم سے مزاق کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عوذب اللہ اللہ کے احکامات میں مزاق جاہلوں کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو زباہ کر دیتے تو کافی تھا لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھل دیا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بڑی ہو اور نہ ہی کم عمر جوان عمر کی ہے انہوں نے کہا کہ حضرت ایسی گائیں تو بہت ہیں اس کا رنگ بلکل صاف زردی مائل ہے باہر دیکھنے والوں کی آنکھوں میں اترتی جاتی ہے پھر کہنے لگے حضرت ایسی گائے بھی بہت سی ہیں کوئی اور ممتاز وصف بتائیں وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی حل میں نہیں جوتی گئی کھیتوں کو پانی نہیں پلایا ہر ایب سے پاک ہے یکرنگی ہے کوئی داغ دھبا نہیں جون جو وہ سوالات بڑھاتے گئے حکم میں سخت ہی ہوتی گئی اب ایسی گائے ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرما مردار تھا ایک مرتبہ جب اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرحانے تھی ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرہ بیچتا ہوایا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں لڑکے نے کہا میں خریدوں گا قیمت ستر ہزار تہہ ہوئی لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا اس نے کہا ابھی دے دو تو دس ہزار کم کر دیتا ہوں اس نے کہا نہیں حضرت میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا تم اگر ٹھہر جاؤں تو میں بجائے ستر ہزار کی اسی ہزار دوں گا یوں ہی ادھر سے کمی اور ادھر سے زیادتی ہونا شروع ہوتی ہے یہاں تک کہ تاجر تیس ہزار قیمت لگا دیتا ہے کہ اگر تم اب جگا کر مجھے روپیہ دے دو تو میں تیس ہزار میں دیتا ہوں لڑکا کہتا ہے کہ اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کراؤ میرے والد جاگ جائے تو میں تمہیں ایک لاکھ دوں گا آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرہ واپس لے کر چلا گیا باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا عدو احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے یہ گائے عطا فرماتا ہے تفسیر خازن میں مزید یہ بیان کیا گیا ہے اس لڑکے کا باپ بن اسرائیل کا ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھا اور ان گائے کی بچہ تھا جو نامالک تھا اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچہ تھی ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچہ کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ میں اس بچہ کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالک ہو جائے اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچہ چند دنوں میں بڑی ہو کر ترمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرمبردار اور انتہائی نیک اکار ہوا اس نے اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصے میں سوتا تھا ایک حصے میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے ایک تہائی رقم صدقہ کر دیتا اور ایک تہائی اپنی ذات پر خرچ کرتا اور ایک تہائی رقم اپنی والدہ کو دے دیتا ایک دن اس کی والدہ نے کہا اے نور نظر تیرے باپ نے تیرے لیے فلا جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچڑی چھوڑی تھی وہ اب جوان ہو گئی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لے آ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بھولایا تو وہ حاضر ہو گئی وہ جوان اس گائے کو والدہ کے خدمت میں لایا والدہ نے بازار میں جا کر تین دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط کی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں تین دینار ہی تھی نوجوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت چھ دینار لگا دی مگر یہ شرط رکھی کہ نوجوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا نوجوان یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا اس کی والدہ نے چھ دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دے دی مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی نوجوان پھر بازار میں آیا اس مرتبہ فرشتے نے بارہ دینار قیمت لگائے اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو نوجوان نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے بیٹے سے کہا کہ ہم کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروف کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی خال میں سونا بھر دیا جائے نوجوان گائے کو گھر لائے اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے تو یہی قیمت تہ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوائے اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے اس سے کہتے ہیں کہ اسے ایک گائے کے بدلے دو گائے لے لو یہ انکار کرتا ہے پھر کہتے ہیں تین لے لو چار لے لو لیکن یہ راضی نہیں ہوتا دس تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا یہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں جو یہ مانگے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا تب اس نے اپنی گائے بیچی یہ برکت اللہ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی جب یہ بہت محتاج تھا اس کے والد کے انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی الغرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے زباہ کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے ختل کیا ہے اس نے کہا میرے بھتیجے نے اس لیے کہ وہ میرے مال پر قابض ہونا چاہتا تھا اور میری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا پس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا اس بدیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کی ایاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا یہ قصہ مختلف الفاظ سے مروی ہے قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم سے فرمایا بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زباہ کرو تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مزاک کرتے ہیں موسیٰ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے اس گائے کا رنگ کیسا ہے فرمایا کہو اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائے ہے جس کا رنگ بہت گہرا ہے وہ گائے دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے انہوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے واضح طور پر بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے کہ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور اگر اللہ چاہے گا تو ہم یقینا رہ پائیں گے بہرحال اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ